موسیقی 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 کے لوگوں کو بے وقوب بنائیں گے اس لیے کام سے روزگار سے دوجوان سے مہیلاؤں سے پڑھے لکھے لوگوں سے سب لوگوں سے ان کو نفرت ہے دلیتوں سے نفرت ہے یہ دلیت دلیت بھوٹ کے وقت کریں گے اس کے بعد دلیت جب بھوڑا پر چرکی اگر برات جائے گا تو اس کو ماریں گے یہ لوگ دلیت کے موپا پشاپ کریں گے یہ لوگ تو ان لوگوں کی حالت ہے تو پورے دیش میں ہر کم مچا ہوئے بنارس کیا سب ہار جائے گا اس بار دیکھئے گا نا دیش کی جنتہ جب ٹھان لی ہے تو بڑے بڑے سرماوں کو اچھا تو وہ کیا کہیں گے ان کے پاس کہنے کے لیے کیا ہے تجسری آدف سمیہ نہیں دیتے آج پورے بیہار کے یوہ کے چہرے پر یوہوں کے چہرے پر مسکرہ ہٹ آتی کیا آج پورے بیہار ہی نہیں پورے دیش کے یوہوں کے آئیکون اگر سمیہ نہیں دیتے تو آج پورے بیہار میں جو ہسپیٹل کو جو سواست بیبھاگ کو بھاچپا کے لوگوں نے لگاتار پندر بیس سال سے تو بھاچپا ہی کے لوگ نہ تھے جی سواست منتری ان لوگوں نے چوپٹ کر دیا جہاں ہسپیٹل میں کتہ بیٹھا کرتا تھا گائے بہنس بیٹھا کرتی تھی جہاں گویٹھا ٹھوکا جاتا تھا آج سب جگہ سواست کندر کھل گیا ہے لوگوں کو فری دوا مل رہی ہے الاج ہو رہا ہے اچھے ڈاکٹر بیٹھ رہے ہیں پورے بیہار میں سواست بیبھاستہ پوری طرح سے چرمڑایا ہوا تھا پہلے اب ایک دم سے جا کے دیکھئے کہیں بھی لوگ کہہ رہے ہیں پرابیٹ ہسپیٹل چھوڑ چھوڑ کے لوگ سرکاری اسپتال میں آ رہے ہیں جا کے دیکھ لیے سرک کے حال حالت چاروں طرف سرکے من رہی ہے بینہ بیٹھلے ہو جا رہا ہے کیا چونکہ ان کے پاس کوئی مددہ نہیں ہے آج تجسوی آدب کی جو لوگ پریدتا ہے ڈاکٹر بیہار کی جنتہ سب دیکھ رہی ہے کہاں ملی ہے ان کو کون کا حدیعہ برہت ملی ہے آپ میڈیا کے لوگ ہیں ذرا اٹھا کے دیکھ لیجئے دس لاکھ ووٹ زیادہ ملی ہے ادھر دس لاکھ ووٹ بھاچپا کو کم ہے کانگریس سے کانگریس کو دس لاکھ ووٹ زیادہ ملی ہے برہت کہاں سے مل گئی لوگ تنطر میں جو ہے نا وہ ووٹ کی قیمت ہے دس لاکھ ووٹ زیادہ ملی ہے کیسے کم ہو گئی یہ تو ایک شریعت کے تحاد آپ بتائیے کیا کیا بد پردیش میں الیکشن سے ایک دن پہلے سارے لوگ کے کھاتا پہ پیسہ بھیج رہے ہیں اور الیکشن کمیشن خاموش بیٹھا ہوا ہے آپ دیکھئے کہ کس طرح سے وہ دنگا فساد گندی گندی باتیں کر کر کے پورے کومنلائز کر کے پولورائز کرانے کی کوشش کیجئے بھاچپا کے دوارہ اور الیکشن کمیشن خاموش بیٹھا ہوا ہے کیونکہ بھاچپا کے الائی پارٹنر ہے یہ لوگ الیکشن کمیشن ہو ایڈی ہو سی بی آئی ہو اس سب تو الائنس ہے بھاچپا کے اور آپ نے دیکھاؤ کہ اس طرح سے ایڈی نے 36 گھر ہو چاہے راجستان ہو چاہے متپردیش ہو کیا کیا کیوں نہیں نرندر تو مڑ کے بیٹا کو پکڑا کیوں نہیں نرندر تو مڑ کے ہاں ایڈی کی جانچ ہوئی کھولیام سیکرو کروڑ روپیہ دینے والا کہہ رہا ہے کہ ہم نے دیا ہے انہوں نے لیا ہے ویڈیو وائرل ہو گیا ہے کئی کئی دو تین ویڈیو وائرل ہو گیا کیا ایڈی نے کوئی کار روائی کی کیا الیکشن کمیشن نے کوئی کار روائی کی کیا سی بی آئی نے کوئی کار روائی کی سارے ایڈی الیکشن کمیشن اور سی بی آئی جو ہے سب بھی پخش کے نتاؤں کے لیے ہیں جو دیش کی بات کرے گا اس کی یہاں سی بی آئی چھپا مڑے گا جو دیش بچانے کی بات کرے گا سمبیدھان بچانے کی بات کرے گا لوگتندر بچانے کی بات کرے گا روزگار دینے کی بات کرے گا یواؤں کے بھوش کے لیے بات کرے گا محلاؤں کے لیے بات کرے گا دلیتوں کے لیے بات کرے گا آرکشن کی بات کرے گا اس کی ایڈی پہنچ جائے گی اس کی آن سی بی آئی پہنچ جائے گی اس کے ہیں الیکشن کمیشن کیس کر دیں گے تو یہ اسی لیے تو کہہ رہے ہیں کہ دیش کا لوگتر خطرے میں ہیں اور دیش کے لوگ سمجھ رہے ہیں اس لیے پورے دیش کی جنتہ اس بھاچپا کے ککرمی بھاچپا ککرمی سرکار جو ہے ککرمی سرکار جو ہے بھاچپا کے اس کے خلاف دیش کی جنتہ کھری ہو چکی ہے اور جس طرح سے بیہار میں نوکری مل رہی ہے یوباؤں کو ایٹوزیٹ کے تمام لوگوں کو روزگار مل رہا ہے ایسے وقت میں جب کندر سرکار آج دس سال پورا کرنے جا رہی ہے دو کروڑ سالان روزگار کا وعدہ کرنے والی دیش کے لوگ بیس کروڑ روزگار تلاش رہے ہیں کہ کہاں ہے اگر بیس کروڑ روزگار دیئے ہوتے تو سہار سا کے بھی دس بیس لاکھ لوگوں کو نوکری ہو جاتی لیکن لوگوں نے نہیں دیا صرف جھوٹا وعدہ کیا پٹولا ڈیزل کا ادام سو کے پار ہو چکا گیس سلنڈر کا ادام بارہ سو پار ہو چکا اسی طرح سے تمام چیزوں پہ پندرہ پندرہ لاکھ روپیہ لوگ تلاش رہے ہیں ایکاؤنٹ پہ بھیجنے والے جو یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں لیکن ہماری سرکار جھوٹ تو آپ نے سنا کیا کچھ جو کاری شویب ہے وہ کیا کچھ کہتے ہوئے نظر آ رہا ہے صاحب طور پر کہہ رہا ہے کہ بیہار میں نوکریوں کی بہنچھار ہو رہی ہے نتیس تجشوی کی سرکار میں یواؤں کو نوکری مل رہی ہے یواؤں کے چہرے پر مسکان دیکھ رہا ہے سو جو بیجے پی نے جھوٹا وعدہ کیا تھا کروڑوں نوکریوں کی وعدے کی گئی تھی لیکن وہ وعدہ بیجے پی دورہ پورا نہیں کیا گیا لیکن بیہار میں نتیس تجشوی کی سرکار میں جو ہے یواؤں کی چہرے پر مسکان دلانے کا کام جو ہے یہ سرکار کر رہی ہے اور آجو تجشوی آدب ہے وہ آئیکون بن چکے ہیں صاحب طور پر بیجے پی پر جمکر نشانہ ساتھ رہا ہے کاری سوہب اور کھڑی کھوٹی سنا رہا ہے سنجے جائسوال سے لے کر پی ایم موڈی تک کو کھڑی کھوٹی انہوں نے سنا دیا ہے رہا لگا آپ نے ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نے کیا تو جل سبسکرائب کریں فیسکرائب کے مادیم سے دیکھ رہے ہیں فیسکرائب کو لائک کریں شیئر کے دھنیواد